خدا ان کے پاکلام میں سے امار کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اس کی اکتالیسویں آیت سے لے کر بیالیسویں آیت کی آخر تک مقدس پاکلام میں سے پڑھیں گے نئے اہدرامہ میں یہ آیات صفحہ نمبر ایک سو نو پر موجود ہیں امار کی کتاب جسے ہم رسولوں کے عباد بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا باب اور اس کی اکتالیسویں آیت سے لے کر بیالیسویں آیت کے آخر تک خدا ان کے پاکلام میں سے پڑھیں گے مقدس پاکلام میں لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے ببتسمہ لیا اور اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشہول رہے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کیلئے برکت کا باعث تہرے آمین میرے جیزوں آج ہم خدا ان کے پاکلام میں سے جس موضوع پر جس مضمون پر جس ٹاپک پر سکھیں گے وہ یہ ہے کہ کلیسیا کا رکن ہونا کیوں ضروری ہے یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلیسیا کی رکنیت کلیسیا کی میمبرشپ لینا یا اس کا ہونا ہمارے لئے کیوں ضروری ہے میرے جیزوں جب ہم خدا ان کے پاکلام کو پڑھتے ہیں تو نئے اہدنامہ کے اندر امال کی کتاب سے ہمیں کلیسیا کا امانداروں کی جماعت کا ذکر خدا ان کے کلام میں ملتا ہے اور جب ہم کلیسیا کے بائبلی اصولوں پر گوھر کرتے ہیں تو کلیسیا کا مطلب ہے کہ ایک بدن ہونا ایک ہونا اور مصیب ایک ہونا اور جب ہم انسائیکلوپیڈیا کے مطابق اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں ڈکشنری کے مطابق اس کی تعریف کو پڑھتے ہیں تو لفظ کلیسیا جو ہے اس کو انگریزی زبان میں چرچ کہا جاتا ہے کلیسیا کا مطلب ہے کہ امانداروں کا ایسا گروہ جو رضا کرانا طور پر خدا کی عبادت اور پرسش کرنے کی جمع ہو ایسا گروہ جو رضا کرانا طور پر جسے انگریزی میں والنٹیر کہتے ہیں رضا کرانا طور پر جمع ہو اسے کلیسیا کہا جاتا ہے اور کلیسیا کے لئے لفظ جو چرچ ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اکثر یہ سمجھا جاتا یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چرچ کسی امارت کا نام ہے لیکن چرچ امارت کا نام نہیں چرچ ایک بدن کا نام ہے چرچ ایک جماعت کا نام ہے چرچ امانداروں کی جماعت کا نام ہے لیکن جب چرچ بلڈنگ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ امارت وہ جگہ جہاں پر اماندار مل کر خدا ان کی عبادت اور پرسش کرتے اور جماع ہوتے ہیں میرے جیزوں کبھی ایک وقت تھا جب چرچ کے پاسبان پاسٹر صاحب جو ہیں ان کا کلیسیہ میں جو کردار تھا اور ان کا جو رتبہ تھا وہ ایک باعزت رتبہ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلی آتی گئی اور یہ سمجھا جانے لگا کہ پادری صاحب جو ہیں یہ کلیسیہ میں ایک خادم کی حیثیت رکھتے ہیں یعنی انگریزی زبان مجھ سے سرونٹ کہا جاتا ہے یا عام زبان میں آسان الفاظ مجھ سے نوکر کہا جاتا ہے میرے جیزوں بے شک کلیسیہ میں پادری صاحب ایک خادم کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن وہ خادم خدا کے خادم ہیں پاسبان کلیسیہ کے وہ پاسبان ہیں ان کے رہنما ہیں لیکن خادم وہ خدا کے خادم اکثر یہ بھی سمجھا جاتا ہے میں اس بات کی بھی نفی کرنا چاہوں گا کہ پاسبان اپنے آپ کو کلیسیہ میں ایک عالی مرتبہ پر سمجھنے ہوئے لوگوں کو اپنا ملازم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے کلیسیہ میں کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ عبادت کرتے ہیں وہ ہرگز بھی ان کے ملازم نہیں بلکہ کلیسیہ کا کیا مطلب ہے جو لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں جی رضا کرانا طور پر سب انہیں کیسے جمع ہوتے ہیں رضا کرانا طور پر اپنے دل کی خوشی سے عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں کلیسیہ کہا جاتا ہے وقت بدرتا گیا اور کلیسیہ کا رکن ہونا کلیسیہ کا ممبر ہونا لوگ اس کو آج کے دور میں اہم نہیں سمجھتے کبھی کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں کبھی کسی چرچ میں چلے جاتے ہیں ہدیہ دیا تو ایک مہینہ کسی اور چرچ میں چلے گئے پادی صاحب نے کوئی احسا پیغام دیا جس سے دل آزاری ہو گئی تو اس چرچ کو چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے اس کا کیا نقصان ہوتا ہے اور کلیسیہ کا رکن ہونا ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہو سکتا ہے میرے جیسے آج ہم اس طورے وقت میں ان باتوں کو مل کر سیکھیں گے کلام مقدس میں سے جو پہلی آیت یعنی اکتالیس میں آیت علاوات کی گئی قرآن کے کلام میں لکھا ہے پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا جن لوگوں نے کیا کیا اس کا کلام یسو کا کلام قبول کیا انسانوں کا کلام نہیں یسو کی باتیں قبول کی کہ یسو مسیح مر گیا دفن ہوا اور تیسے دن مردوں میں سے جیوٹا آسمان پر چڑ گیا باپ کے دھانی طرح بیٹا ہے جب لوگوں نے اس کلام کو لفظ کلام کا مطلب ہے جب ہم کلام کی بات کرتے ہیں تو کلام بات کو کہتے ہیں جب انہوں نے اس بات کو قبول کیا کہ یسو مسیح ہمارے لیے زمین پر آیا قبولی منیم سے پیدا ہوگا اس کی صلیبی موت اس کی جیوٹ نے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور باپ کے داری طرح بیٹھنے کے بارے میں کلام نے لکھا کہ جب انہوں نے اس کا کلام قبول کیا تو انہوں نے ببتسمہ لیا تو انہوں نے کیا لیا سب وہ نے آواز دیا یہ کیا لیا ببتسمہ لیا ہم ایسی کلیسیہ کا رکن بننا آج پسند نہیں کرتے شاید جو ببتسمہ پر یقین رکھتی ہے اور یہاں پر جس ببتسمہ کا ذکر ہے یہ بچپن کا ببتسمہ نہیں یہ کسی بچے کو دیے جانے والے ببتسمے کا ذکر نہیں بلکہ یہ وہ ببتسمہ ہے جو مسیح یسو نے لیا جو مسیح یسو کے شاگیدوں نے لیا اور اسی طرح انہوں نے ان سب کو بھی جنہوں نے کیا کیا خدا ان کا کلام سب وہ نے خدا ان کا کلام کیا کیا قبول کیا انہوں نے اسے ان لوگوں کو ببتسمہ لیا اور کلام لکھا ہے اسی روز تین ہزار آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے جنہوں نے کیا کیا سب سے پہلے کلام کو قبول کیا دوسری بات کیا کی ببتسمہ لیا سب وہ نے دوسری بات کیا کی اب پھر کیا ہوا کلام میں تیسی بات کی وہ ان میں مل گئے اب دوبارہ دورانہ چاہئے گے سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کلام کو سب وہ نے کلام کو کیا کیا دوسری بات کیا کی انہوں نے تیسی بات کیا کی مانداروں میں وہ شامل ہو گئے انہوں نے مل گئے آج کلیسیائی رکنیت کا انکار کیا جاتا ہے ببتسمہ تو دینا چاہتے ہیں اس تعلیم کا انکار کر کے اس شرچ کو چھوڑ کر ببتسمہ تو لے لیتے ہیں لیکن جہاں سے ببتسمہ دیا ہے اس جگہ پہ اس شرچ کی رکنیت کو قبول نہیں کرتے جب ایسا ہوتا ہے تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے آج ہم خداوں کے کلام میں سے اس بات کو سیکھیں گے وائبلی اقائد جب ہم نئے اہدرامہ کے اندر جو کلیسیائی قائد ہیں کلیسیائی دستور جو ہیں آکلیسیائی رکنیت کے بارے میں جو دستور ہیں جب ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم خداوں کے پاک کلام میں سے مقدس پالوش رسول کا آکرنٹی کی کلیسیائی کے نام کار پہلا کرنٹیوں اس کا باروہ باپ recruited پہلا کرنٹیوں باروہ باپ اور اس کی تیر نہیں آئیت مجھے سابب ضرور نکال لیے پہلا کرنٹیوں اس کا باروہ باپ اور اس کی تیر نہیں آئیت خدا ان کے باقرام میں لکھا ہے پہلا کرنکیوں اس کا باروہ باب اور تیری آیت میں کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ دیا اور ہم سب کو ایک ہی روح پلایا گیا قرام میں لکھا ہے کہ خواہ یہودی خواہ یونانی خواہ غلام خواہ آزاد ایک ہی روح کے وسیلہ سے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا کیا ہونے کے لیے ببتسمہ لیا ہے جی سب بولے کیا ہونے کے لیے ایک بدن ہونے کے لیے ببتسمہ لیا لیکن آج ببتسمہ نجات کا ذریعہ بن گیا آج ببتسمہ شفاہ کا ذریعہ بن گیا یہاں سے آ کر ببتسمہ لے لیا کسی بڑے چرچ میں کسی بڑے پاری صاحب سے آ کر ببتسمہ لے لیا اور سمجھا کہ میں نجات یہ آفتہ بن گیا میرے عزیزو ببتسمہ لے دنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم پانے کے لیے جیسے کلام میں لکھا ہے بیاریسویں آیت ہی مارکی کتاب نصر باپ کی بیاریسویں آیت کہ یہ رسولوں سے تعلیم پانے روٹی طور میں دعا کرنے میں مشہول رہے رفاقت رکھنے میں مشہول رہے اسی جگہ پر لڑ جاتے ہیں اسی تعلیم میں اور انہی کاموں میں لڑ جاتے ہیں تو پھر ہمارا ببتسمہ بے فائدہ ہوتا ہے کلام میں لکھا ہے کوئی یہودی کوئی یونانی کوئی غلام کوئی ازاد جب وہ ایک بدن ہونے کے لیے بلائے گئے تو انہوں نے ببتسمہ لیا اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ سب آپس میں رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے مشہول رہے ابتدائی کے لیسے میں بہت سارے لوگ یروسلم میں جو پہلی بڑی جماعت تھی تین ہزار کے قریب لوگ جو شامل ہوئے ان میں مختلف قوموں سے لوگ شامل ہوئے اور سب سے زیادہ جو تبدیلی جو کنورجن ہوئی وہ یہودیت میں سے ہوئی اور جب یہ مسیح بن گئے تو پھر یہ حیکل کی طرف دوبارہ واپس نہیں لوٹے انہوں نے اپنی قربانیوں کو نہیں گزرانا کیونکہ انہوں نے اس بات کو جان لیا کہ یسو مسیح نے ہمارے لیے ایک ہی بار قربانی دے دی ہمیں بار بار ان قربانیوں کو دینے کی ضرورت نہیں ہے میرے زیزو بائبلی عقیدہ جو اماندار کے لیے ہے جو قائدہ جو دستور جو اصول اماندار کے لیے ہے کہ وہ ببکسمہ لے اور ایک بدن بنے کیا بنے ایک بدن بنے جب ہم کسی بچے کی پدائش کے بارے میں سنتے ہیں اب کچھے دنوں میں قدامن نے ہمیں اولاد جیسی برکت سے نوازا مجھے میری میسیس کو ہمارے خاندان کو تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کو دیکھا جاتا ہے ڈاکٹرز اس کی سانس دیکھتے ہیں اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں اس کے سر کو دیکھتے ہیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں خدا نہ خاصہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ علیدہ ہو جسم کے ساتھ نہ جڑا ہو ہو تو صحیح لیکن ساتھ نہ جڑا ہو آنکھیں ہوں لیکن علیدہ سے ہوں تو کیا ہم اسے کوئی نارمل انسان کہہ سکتے ہیں جی بولے کہہ سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور ایمانداروں کی کلیسیا ایمانداروں کی جماعت یعنی کلیسیا کا ہم ان کے ساتھ پیوس رہی ہم اس کے ساتھ جڑے نہیں تو میرے چیزو پھر ہم ایک بدن ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے پھر ہم ایک بدن نہیں کہہ رہا سکتے آج ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ببتشمہ تو لے لیا اس کلام کی بات کو تو مان لیا خدا نے اکل کو روشن کر دیا لیکن ہم اس پرانی جگہ کو جہاں پر ہمیں تعلیم ایسی تعلیم نہیں دی جا رہی تھی ہم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے میرے چیزو لفظ توبہ کا مطلب جو ہے وہ مر جانا ہے لفظ توبہ کا کیا مطلب ہے مر جانا تو مر جانا یہ نہیں کہ ببتشمہ کے لیے مر گئے اور مر کر دوبارہ پھر ہم اسی راہ پر چلنا شروع کر دیں یہ مر جانا نہیں بلکہ یہ حق درمی ہے سب کچھ جاننے کے بعد سب کچھ سیکھنے کے بعد جب ہم ایسے کا ہم کرتے ہیں تو کلام میں پھر ایسوں کے لیے لکھا ہے کہ جب یسو مسیح آئیں گے تو وہ کہیں گے آئے خدا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے موجزات کیے کلام میں لکھا ہے مسیح مسیح کہتے ہیں میں صاف کہہ دوں گا کہ میری تم سے واقفیت نہ آتی آئے بدکار ہو میری نظروں سے دور چلے جاؤ کیوں کیونکہ ہم خدا کے کرام کی جو بات ہیں جو اصول ہیں جو عقیدہ ہے ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں ابتدائی کلیسیہ کے اندر ہم ایسی بہت ساری مثالوں کو دیکھتے ہیں چند حوالہ جات ہم پڑھیں گے اور باقی دو حوالہ جات آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں امارتی کتاب اس کا دوسرا باب اکتالیسویں آئے سے ریکھ کر سنتالیسویں آئے خدا کی کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ لوگ جب انہوں نے یسیو کا کلام سنا جب یسیو کی گواہی سنی تو کلام میں لکھا ہے کہ لوگ اپنی چیزیں بیچ بیچ کر رسولوں کے قدموں میں ڑا کر رکھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ہم نے لوٹ کر اپنے خاندان میں اب ہم نے لوٹ کر حیکل میں نہیں جانا اب ہم نے دنیا میں نہیں جانا ہم نے ایک بدن ہونے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہنا ہے اور ایک اور حوالہ ہم خورم کی پاکلامی سے پڑھیں گے امار کی کتاب اور اس کا پانچ باب اور اس کی چودھویں آیت خداون کی کرام میں لکھا ہے امار کی کتاب پانچ باب کی چودھویں آیت میں اور امار لانے والے مرد و عورت خداون کی قلیسیہ میں اور بھی قصرس سے آمیلے خداون کی قلیسیہ میں کیا ہو گئے تھے قصرس سے آمیلے امار سولہ باب میں ساتھ اس حوالہ کو بھی نکالیے گا امال سولہ باپ اور اس کی پانچویں آیت خدا ان کی کلام میں سے پڑھیں گے پس کلیسیاں ایمان میں مضبوط اور شمار میں روز بروز زیادہ ہوتی گئی کلیسیاں کیا ہوتی گئی روز بروز زیادہ ہوتی گئی بولا کریں کیا ہوتی گئی کلیسیاں روز بروز لیکن آج کیا ہے آج کلیسیاں کم ہوتی جا رہی ہے اشائر بانی لینے کے بعد تین اتوارم چرچ میں نہیں آتے ببتسم حاصل کرنے کے بعد سوچ رہتے ہیں کہ اب نجات مکمل ہو گئی ہر گر جائی ہے یا نہ آئی ہے کوئی ایسی بات نہیں لیکن میرے عزیزو ابتدائی کلیسیاں کی مثال سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی کلیسیاں میں جتنے بھی لوگ آتے وہ ایمانداروں کے ساتھ جڑے رہتے تھے ہمیں خدام کے پاکلام میں پہلا کم ہوتی اس اس کا پانچ باپ اس کی نوی آیت میں ایک بیوہ عورت کی مثال نظر آتی ہے اور اسی طرح چند اور حوالہ جات میں چاہوں گا کہ آپ اپنے پاس لکھ لیں ایمان دو باپ اس کی اکتالیس میں سے سنتالیسویں آیت کس طرح لوگ کلیسیاں میں شامل ہو رہے ہیں اپنا مال اور اس باب بیچ رہے ہیں سولے باپ کی پانچویں آیت آپ اس کو بھی اپنے پاس لکھ سکتے ہیں کلیسیاں کی رکنیت کیوں ضروری ہے آج ہمیں مختلف لوگ مختلف تنظیموں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ فلاں پادی صاحب جو فلاں چرچ کے ہیں وہ تو لوگوں کا پیسہ کھاتے جا رہے ہیں آج کا سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ بڑا فیس بک پہ بڑا نظر آتا ہے کہ وہ پادی صاحب کلیسیاں کا پیسہ کھا رہے ہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ پادری نہیں لگانا چاہیے اس نے تو ٹرینی نہیں کی انہیں اپنے نام کے ساتھ ریورنڈ نہیں لگانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تنقید کرنے کیلئے بہت ساری باتیں ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آئیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنی کلیسیاں میں آئیں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنی کلیسیاں میں آپ چرچ میں آئیں آ کر پادی صاحب سے ملیں ان سے بات کریں کلیسیاں کی رکنیت لیں رکن بن کر پورے روپ سے دب دبے سے آپ بات کریں کہ ہم آپ کے چرچ کے ممبر ہیں آپ کیوں ٹرینی نہیں کرتے آپ کیوں اپنے نام کے ساتھ ایسا لقب یا ایسا ٹائٹل لگاتے ہیں جو آپ کے مطابق نہیں ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے تنقید آج کے مسیحوں کے پاس تنقید بہت زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خداون کے کلام کی جو بنیاد ہے اس پر سے اپنے آپ کو اٹھا لیا ہے جہاں پر فائدہ ملتا ہے وہاں پر چلے جائیں گے جہاں پر دیکھا کہ یہاں پر فائدہ کچھ کام ہے اس چرچ کو چھوڑا اور اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سمندر میں بحری جہاز پر سفر کر رہا تھا اور سفر کرتے کرتے اچانک اس کا جہاز جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مر گئے لیکن وہ شخص یہ مسیحی تھا وہ بچتا بچاتا اپنے ہاتھ پوں مارتا ایک جزیرے پر پہنچ گیا سمندر میں سفر کر رہا تھا ایک جزیرے پر پہنچ گیا اور جب وہ جزیرے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر کیلے ہیں کیلے کے درخت ہیں ناریل ہیں اب وہ سمندر سے یا اپنے ملک سے بہت دور تھا اس نے سوچا اب مجھے جینے کیلئے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس نے ناریل توڑنے شروع کیے اپنے لئے کھانے کے انتظام کیا اور ایسا ایسا پانچ سے آٹھ مہینوں میں اس نے وہی پر رہنے کے یہ اپنے آپ کو عادی بنا لیا اور ایک روز کیا ہوا کہ جب وہ اس جزیرے میں اس گھر میں جو اس نے پتوں سے بنایا تھا بیٹھا ہوا تھا تو اسے دور سے ایک بہری جہاز کے حارم کی آواز آئی اور اس نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا کہ میں یہاں سے جاؤں اس نے کیا کیا کہ جو کمیز اس کے پاس آ اس نے ایک درخت کی جو تہنی ہے اس پر باندھا اور اس سے حلانہ شروع کیا اور اس جہاز کو سگنل دینے شروع کیے کہ میں اس زگا پر ہوں اور جہاز کی لوگوں نے اعملے نے جب دیکھا کہ وہاں پر کوئی چیز ہل رہی ہے انہوں نے سمجھا کہ واقعے وہاں پر کوئی انسان ہے تو وہ لوگ جو جہاز کے لوگ تھے وہ شخص کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے بتایا کہ فلاں وقت میں آج سے آٹھ نو مہینے پہلے ایک جہاز میں میں سفر کر رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا اور میں بچتا بچاتا اس جزیرے پر آ گیا تو لوگوں نے پوچھا جو جہاز کا عملہ تھا جو لوگ اس کو بچانے کیلئے آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا تم اکیلے یہاں پر رہتے ہیں اور بھی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو اس نے کہا جی میں اکیلے یہاں پر کوئی آٹھ مہینے سے رہ رہا ہوں تو ان لوگوں نے پوچھا تو یہ تین گھر آپ نے یہاں پر کیوں بنائی ہیں اس نے کہا کہ یہ جو گھر ہے جو پتوں سے میں نے بنایا یہ میرا گھر ہے تو انہوں نے کہا وہ دوسرے چیز کیا ہے انہوں نے کہا اس نے کہا یہ میرا چرچ ہے تو اس نے کہا یہ تیسری چیز کیا ہے تیسرا گھر کیا ہے اس نے کہا یہ میرا وہ چرچ ہے جس کو میں نے پہلے چھوڑ دیا تھا پر ہم میں سے بھی بہت سارے اماندارہ جیسے ہیں جو اپنی زندگی میں بہت سارے چرچز کو جائن کرتے ہیں کلیسیا کی میمبرشپ رکنیت لیتے ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کو چھوڑ جاتے ہیں میرے جیزو اگر ہم کسی وجہ سے کسی چرچ کو چھوڑتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں جب آپ کسی سچائی کو جان لیتے ہیں تو جاننے کے بعد دوبانہ اس طرف نہ جائیں لیکن آج کیا ہے کسی ایک بات سے نراز ہوئے اور اس کے بعد اس چرچ کو چھوڑا آگے گئے اس سے بھی نراز ہوئے پھر آگے چلے گئے اور پھر ہم واپس آنا شروع کر دیتے ہیں میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنے آپ کو کسی میمبر کسی اور چرچ کا کہتے ہیں جاتے کہیں اور پر ہیں اور ان کے گھر میں دعا کرانے کے لیے کوئی اور آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ آج تک ہمیں سکھایا ہی نہیں گیا کہ کلیسیہ امانداروں کی جو جماعت ہے ہم اس کے عزاں ہیں اگر عزاں ادھر ادھر گھومتے پھریں گے اگر ہاتھ جسم کے ساتھ نہ لگے ہوں تو جسم بہتر طور پر کام نہیں کر سکتا کلیسیہ مضبوط نہیں ہو سکتی ابتدائی کلیسیہ میں لوگ سب کو چھوڑ کر اپنی پرانی جگہ کو چھوڑ کر اس جماعت کے ساتھ امانداروں کے ساتھ جڑ گئے بارے میں خدا ان کے روح نے ان کی رہنمائی کی آخری دو باتیں خدا ان کے قرام میں سے سکھیں گے کہ کلیسیہ کے اندر ہمارا رکم بننا کیوں ضروری ہے مثال کے طور پر میں سرچ کی اس کلیسیہ کی مثال دینا چاہوں گا مجھے اس رگہ پر خدمت کرتے ہوئے تقریباً سات سال ہو چکے ہیں دوہزار بارہ سے اس سال تک ہمارا ایک قصور رہا ہے کہ کوئی بھی کام جو چرچ میں اماندار کلیسیہ دیکھتی ہے جو بقاعدہ میمبر ہیں جو اپنے حدیع جار خدا ان کے گھر میں دیتے ہیں اگر وہ کمی بیشی دیکھتے ہیں روپے پیسے میں کام میں تو وہ ہمیں کہتے ہیں مجھ سے یا انڈرسبان سے بلکر یہ بات کرتے ہیں کہ پائیسر یہ کام دیکھیں اتنا پیسہ چرچ میں ہے اس کام کو ہونا چاہیے تو ضرور ہم ان کی بات کو سنتے ہیں لیکن میرا ایک قصور رہا ہے کہ وہ شخص جو کلیسیہ کا رکن نہیں جس کی وفاداریاں یہاں کی بجائے کسی اور جگہ پر ہیں ہم اس کی تنقید کو برداشت نہیں کرتے اور اسے یہ کہتے ہیں کہ برائے مربانی پیارے بھائی پیاری بہن جہاں کے آپ رکن ہیں آپ جا کر وہاں پر اپنے آئیڈیاز اپنی باتیں بتائیں انہیں تاکہ جہاں پر کلام میں لکھا ہے کہ جہاں پر تیرا مال ہے وہاں پر تیرا دل بھی لگا رہے گا جہاں پر آپ اپنا روپیہ پیسہ دیتے ہیں خوشی سے شکرگزاری کے طور پر وہاں پر ہمارا دل بھی لگا رہتا ہے اور ہم اس کام کو بھی بیتر کرنا چاہتے ہیں آج میرے عزیزوں کلیسیہ کا رکن ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ کلیسیہ کا جو نظام ہے کلیسیہ کا جو انتظام ہے وہ برقرار رہے کیوں رکن ہونا ضروری ہے تاکہ کلیسیہ کا نظام کیا رہے برقرار رہے سبوں نے کیا رہے کلیسیہ کا نظام برقرار رہے آواز بڑی کام آتی ہے اونچی بولیں کلیسیہ کا نظام کیا رہے اونچی میں اس لیے چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یاد لے کے کیا سیکھ کر آئے میں ساتھ حوالہ نکالی ہے امار کی کتاب اس کا بیسوں باب اور اس کی اٹھائیسویں آیت سے لے کر اس کی تیسویں آیت کی آخری تک امار بیس باب اٹھائیس سے تیس خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پس اپنی اور اس سارے گلہ کی خبرداری کرو جس کا رون قدس نے تمہیں نگے بان ٹھہرایا تاکہ خدا کی کلیسیہ کی گلہ بانی کرو جس نے جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد پھارنے والے بھیڑیے تمہیں آئیں گے جنہیں گلہ پر ترس نہ آئے گا اور خود تم میں سے ایسے آدمی اٹھیں گے جو الٹی الٹی باتیں کہیں گے تاکہ شاگردوں کو اپنی طرف کھینچ لیں تاکہ شاگردوں کو کیا کریں اپنی طرف کلیسیہ نظام کیا ہے ایک پادی صاحب ہے ان کی ذمہ داری ہے آپ کی خوشیاں آپ کے غم آپ کی پریشانیاں آپ کے دکھ آپ کی کمزوریاں ان کے لیے وہ دعاک نہیں وہ دعا آپ کے گھر میں ہیں یا خدا ان کے گھر میں ہیں وہ آپ کے لیے خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے کلیسیہ ہی پاسبان کی یہ ذمہ داری ہے کلیسیہ کا انتظام ایسا ہے کہ وہ آپ کے لیے برکت چاہیں لیکن جب ہم کسی کلیسیہ کے رکن نہیں ہوتے جب ہم تین تین بیڑیوں پر سوار ہوتے ہیں پانچ پانچ ہمارے مالک ہوتے ہیں خوشی ہوئی تو پانچ سے پاسبان گلالیے تو ہوتا کیا ہے ایسے وقتوں میں کہ کئی دفعہ جو تین چار ہم نے سب جن کو بنایا ہوتا ہے اپنے پانچ صاحب یا اپنے رہنمار یا نظام چلانے والے وہ سب انکار کرتے تھے سوری جی آج میں اپنے چرچ میں جا رہا ہوں وہاں پر کوئی کام نہیں لیکن جب ہم کلیسیہ کے رکن ہوتے ہیں کلیسیہ کے میمبر ہوتے ہیں تو پانچ صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نظام کو درم برم نہ کریں بلکہ نظام کو چلانے والے ہوں اور جیسے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے ایمار کی کتاب میں اور اس کے بیسویں باب میں کہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سارے گلہ کی خبرداری کریں سارے گلہ کی کیا کریں خبرداری کریں اور آگے خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ جس کا رول کس لئے انہیں نگے بانٹھ رہا ہے کس لئے نگے بانٹھ رہا ہے جی میں یہاں پر پاسٹر بن کر آیا میرے لئے دعا کی گئے کلیسیہ نے دعا کی خدا ان کے خادموں نے بشب صاحب نے دعا کی ہاتھ رکھ کر دعا کی کیا ہے خداون خدا بار خدا بیٹے خدا روکس کے نام کے سیلہ سے ہم تیرے اس بندہ کو تیری خدمت کی مقصوص کرتے ہیں لیکن جب ہم چرچ کی رکنیت نہیں لیتے پادری صاحب کو اپنی خوشیوں اور گموں میں شریک تو نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رول کس کا جو انتظام ہے خدا رول کس کا انتظام جو ہے ہم اسے خراب کرتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ پادری صاحب جب ہماری خوشی میں یا گم میں شریک نہیں ہوتے تو ہم نراز ہوتے کہ دیکھیں جی پادری صاحب آتے ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود نہیں آتے ہم خود چرچ میں نہیں آتے جب آپ نہیں آئیں گے تو پھر پادری صاحب تم نہیں بتاؤ گا کہ آپ ان کی گلہ کی بیڑے ہیں یا نہیں آپ اس بیڑ خانہ کی ہیں یا نہیں کلام میں پاسبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گلہ کی نگے بانی کرے گلہ کی کیا کرے جی نگے بانی کرے اور خبرداری کرے بچوں کی خبرداری کرے ان کے لیے سنڈے سکول کا انتظام ہو نوجوانوں کی خبرداری کرے کہ بائیبل کلاس کا انتظام ہو بڑوں کی خبرداری کرے کہ وہ ببتسمہ رینے کے لیے تیار ہیں یا نہیں امام میں وہ کس جگہ پر ہیں یہ پاسبان کی ذمہ داری ہے لیکن اگر کسی کو کلیسی میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایمان میں صحیح طور پر نہیں چل رہے تو اس سے پہلے کہ ہم پادی صاحب کو برا برا کہنا شروع کریں ان کو بھی ڈٹھولیں اس خاندان کو بھی دیکھیں کہ کیا انہوں نے پاسبان کو پادی صاحب کو اپنا پادی صاحب سمجھا بھی ہے یا نہیں بجائے اس کے کہ ہم خدا کے خادم کو کہیں لو جی کی سکھایا ہے نا نو کہتے ہیں حجیبی ہیں جیدے لیں میرے عزیزو خدا کے خادم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس گلہ کی نگے بانی کرے جس کا خدا نے اسے نگے بان ٹھہرایا ہے اس کی خبرداری کرے کیوں کلیسیہ گرکنونہ ضروری ہے تاکہ کلیسیہ نظام برقرار ہے دوسرا حوالہ آپ اپنے گھر پر جا کے دیکھ سکتے ہیں پہلا تسانی کیوں اس کا پانچوں باب اور اس کی بارمی آیت پہلا تسانی کیوں اس کا پانچ باب بارمی آیت عبرانیوں تیرہ باب اور سترمی آیت حوالہ جات بیان کرتے ہیں تاکہ کلیسیہ کے نظام برقرار رہے آخری بات قدام کی کلام میں سے ہم دیکھیں گے کہ کلیسیہ کا رکن ہونا کیوں ضروری ہے جو یہ کہا جاتا جی آپ اس شرچ کے ممبر بنیں گے تو آپ کیلئے سب کچھ ہوگا یہ یہ میرے اوپر کوئی تمغے نہیں لگ جانے میرے کوئی عودے میں اضافہ نہیں ہو جانا یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ شاگردیت کی مشک جاری رہے تاکہ لوگ دیکھ کر یہ جانے کہ شاگرد بننا بڑا ضروری ہے کلام میں کیا لکھا ہے مقدس متی کی انجیل اس کے اٹھائیس میں باب کی انیس سنی اور بیس سنی آیت میں مسیح سنی کیا کہا جاؤ سب قوموں کو کیا بناو اور پھر لکھا پھر انہیں باب بیٹے روپلس کے نام سے ببتسمہ دو اور پھر تیسری بات لکھی ہے اور انہیں ان سب باتوں کی کیا دو تعلیم دو سب باتوں کی کیا دو اگر آپ چرچ میں نہیں آتے عبادت چرچ میں ہو رہی ہے آپ گلیوں بزاروں میں کھڑیں اتوار میں آپ چرچ آنا پسندی نہیں کرتے تو کیسے خدا کے خادم آپ کو تعلیم دیں گے کیسے چرچی انتظام کرے گا کہ آپ کے لئے گلی میں کھڑے ہو کر پادی صاحب آپ اکیلے کیلئے کلام سنائیں آدھے گھنٹے کا کلام جو چرچ میں سنائے جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جگہ جو آپ نے اپنے گھر میں مقصود کی ہے پادی صاحب جا کر آپ ایک شخص کے لئے پورا انتظام سامس اسلام چرچ کی چیزیں ڈائس سب چیزیں اٹھا کر لے کر جائیں اور آپ کو وہ کلام وہاں پر جا کر جو آدھے گھنٹے نے چرچ میں سنائے وہ آپ کو سنائیں یہ ممکن نہیں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ چرچ کے کلیسیہ کے رکن بنیں تاکہ شگردیت جو ہے وہ جاری گئے آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے سیکھیں گے اور آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کی نسل یہ سیکھیں گی کہ چرچ کا میمبر ہونا بڑا ضروری ہے چرچ کلیسیہ میں بتانا چاہتا ہوں کلیسیہ ایک ہی ہے اور وہ یہ سب کی کلیسیہ ہے یہ بیپٹسٹ یہ اے آر پی یہ چرچ اف پاکستان یہ کیتلک یہ سب نام ہیں آج ہم بڑا فقر کرتے ہیں اکثر اوقات لوگوں سے میں ملتا ہوں مہمبر ہیں جہاں پر جب ہی بالے شروع ہوتی ہے تو ڈیڑھ سو گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے میرے عزیزو یسو نے گاڑیاں نہیں دیکھنی اس نے تعلیم دیکھنی ہے کیا وہ تعلیم جو آپ نے لی وہ تعلیم جو آپ کو دی گئی کیا وہ خدا کے کلام کی مطابق تھی کیا آپ اس تعلیم کو لے کر شاگرد بنیں کیا آپ نے وہ تعلیم لے کر اپنی زندگی میں کوئی روحانی ترقی محسوس کی یا نہیں اگر ایسا ہوگا تو پھر کلیسیہ کا رکن ہونا آپ کی برکت کا باعث ہے آخری بات کلیسیہ کا رکن ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ شاگردیت کی مشک جو ہے وہ جاری رہے آخری حوالہ ہم خدا کے کلام میں سے پہلا کرنکیوں پانچ ماں بعد اور اس کی پہلی دو آیات پر گوار کریں گے پہلا کرنکیوں اس کا پانچ ماں بعد اور اس کی پہلی دو آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے کلیسیہ کا رکن بننے سے ہوتا کیا ہے پانچ ماں پہلی دو آیات پڑھوں گا آپ کی لئے کلام میں لکھا ہے یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے بلکہ شیخی مارتے ہو بلکہ کیا کرتے ہو جی جب کلیسیہ کے میمبر بنیں گے رکن بنیں گے تو پھر ہم اپنی زندگی میں سے گناہ کو بھی دور کر سکیں گے بہت سارے لوگ میں نے ان کو دیکھا ہے کبھی وہ مسیح بن جاتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لیے وہ دوسرے مذہب کو اپنا لیتے ہیں اور دوبارہ اس پہلی بیوی سے ملنے کے لیے مسیحت میں آ جاتے ہیں بہت سارے لوگ شراب نوشی کرتے ہیں اور وہ چرچ کو لاکھوں روپے ہدیہ دے کر چرچ میں کوئی بڑا عدہ لے لیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے کلام سے دور ہیں ہم نے پہلے بھی یہ سیکھا سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کلیسیہ کن کی جماعت ہے جی سب بولیں کن کی جماعت ہے زناکاروں کی نہیں حرامکاروں کی نہیں ایسوں کی نہیں جو خدا کے انتظام کے خلاف ہے شرابیوں کی جماعت نہیں ایمانداروں کی جماعت ہے اور ایماندار وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمسی کو قبول کیا اور انہوں نے اپنی پرانی انسانیت کو ترک کیا ہے اگر کلیسیہ کے رکن بنیں گے تو آپ کو دیکھ کر وہ بھی اپنی چیزوں کو ترک کریں گے اپنی زلمگی میں سے گناہ کو نکالیں گے اور خدا ان کے پاس آئیں گے آج میرے عزیزوں ہم نے خدا ان کے کلام میں سے اس بات کو سیکھا کہ کلیسیہ کا رکن بننا کیوں ضروری ہے پہلی بات کہ بائبلی اقائد جو ہیں وہ ہماری زندگی میں قائم رہے ہیں بائبل کا اصول ہے نئے ایمانداروں نے کا اصول ہے کہ جو بھی مان لاتا تھا وہ کلیسیہ اور جماعت کا رکن بنتا تھا اقتدائی کلیسیہ بھی ایسے کر رہی تھی دوسری بات ہم نے سیکھی تاکہ کلیسیہ کا نظام جو ہے وہ برقرار رہے پازی صاحب بھی اپنے کام ٹھیک کریں ایسا نہیں کہ ہم پائے صاحب کو کہتے رہے یا پائے صاحب نے راز اتلے جی لوگ تھے آپ تینے اگر آئیں گے نہیں کلیسیہ کے رکن نہیں بنے گے تو پائے صاحب کو کیسے پتا چلے گا اور تیسری بات اور اہم بات جو ہم نے سیکھی رکن بننا اس لیے ضروری ہے تاکہ شگردیت کا کام جو ہے وہ کیا رہے جاری رہے شگردیت کا کام کیا رہے خدا ہمد آج اس کلام کے وسیلہ سے میرے جیسے ہمیں برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم کلیسیہ کے اچھے اور بہترین رکھیں خدا ہمد آپ سبوں کے ساتھ ہو آمین موسیقی موسیقی